وہ بخل جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ناپسندید کی وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ خُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ خُوَ شَرٌ لَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ سَيُتَوَّقُونَ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ بخل سے سمائتا ہوا اور جمع کیا وہاں مال تمہارے حق میں بہتر یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی برا ہے اسی سمیٹے ہوئے اور بخل سے جمع کیے ہوئے مال سے تمہیں توق پہنائے جائیں گے کیسے ہوں گے توق وہ حدیث بتا دیتی قرآن بتا دیتا ہے وَلَذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَا وَالْفِزَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ حَافِ سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں اور پھر بخل سے اس کو اللہ کی راہ میں جمع خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرُوا بِعَزَابِنَ الْعِيمُ ان کو تو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو خوشکبری ہے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِى النَّار یہ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے تھے اللہ کا حق اور معلوق کا حق نہیں دیتے تھے صدقہ خیرات زکاة نہیں دیتے تھے اس کو تاپا جائے گا اس کو داغا جائے گا اوپر آگے ریڈ ہارٹ کیا جائے گا فَتُقْوَا پھر سٹیمپ کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کے پشتوں کو یہ ہے جو تم جمع کرتے جاؤ چکھو عذاب جلنے کے مزے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنا مال سونہ چاندی دھیر جمع کیا اگر اللہ کی رام میں خرچ نہیں کیا اپنے لئے صدقہ اجاریاں نہیں بنایا حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توک بنایا جائے گا وہ اس کی بادشوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالو کا انا قنزو کا میں تمہارا مالو میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے مومن کے اندر جب دو صفتیں نہیں ہوتی تو اس میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا بخل ایمان کے ساتھ نہیں ہے خرچ کرنا مومن کی مثال خرچ کرنا مومن کا طریقہ اور وطیر ہے اس نے تو اللہ سے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس ہرس ایمان کا ایسا نقص ہرس کا کیا مطلب ہے مال کی خواہش طلب خوص پڑپ لسٹ آف منی ڈیزائر آف منی یہی ہے نا ہرس مال بڑھ جائے ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے اور یہ ہرس تبھی آتی ہے جب اللہ کی رام میں مال خرچ نہیں ہوتا ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیاں بھی بکریوں کے ریور کا وہ نقصان نہیں کرتا اور بخل اتنا ناپسندیدہ ہے اور بخل کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو دو صبح دو شام کو اتر کے ہر روز دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے اللہ خرچ کی توفیق عطا فرما اللہ انفاق کا فہم عطا فرما